اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے ساتھویں پارے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ساتھویں پارے کے آغاز سے سورہ مائدہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے آج ہم بار ماہ رکو انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور اس کے اندر سات آیات ہیں جو نائنٹی تھری تک جاتی ہیں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین وَاکُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتُمْ دِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُتْعِمُونَ مَا تُتْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَةِ أَيَّامُ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفنحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واعطيوا الله واعطيوا الرسول واحزروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سم التقوى آمنوا سم التقوى أحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم جزاک اللہ جی الحمدللہ اس رکوع کے اندر جیسے کہ ہم نے اپنی کلاس کلاس میں دیکھا تھا کہ اب سور مائدہ کا جو ایک مزاج ہے آقامات اسم جانے کا جس کے اندر تاریخی پہلو بھی ہے اہل کتاب یعود و نصارہ کا ان کی جو خامیاں اور کمزوریاں تھیں جو ان کے زوال کا سبب بنیں تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا تقریباً ایٹی سکس نمبر آئت تک جہاں پر ہمارے اس کے گیارہ رکوع مکمل ہوئے اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سور مبارکہ کا ایک اختتامی خطبہ ہے اس کے ایک فائنل ریمارکس ہیں اور ان کا تعلق پچھلے رکوعات میں سور مائدہ میں جو کچھ گزرا ان آیات کی جو حیثیت ہے یہ ان کے تکملے کی ہے اور ان آیات میں جو کچھ آقام رہ گئے تھے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور ان کو ریپیٹ کر دیا گیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابحام نہ رہے اب چونکہ سورت مدنی ہے اور اس کے اندر مدنی معاشرے کے اسلامی معاشرے کے آقامات ہیں تو اب روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب کے بجائے امت مسلمہ کی طرف ہے پہلے بھی امت کو آقام سکھائے گئے لیکن اب باقاعدہ سے اہل ایمان کو خطاب کر کے چند آقامات دیے گئے ہیں یہ سلسلہ سورت کے آخر تک چلتا رہے گا آج کے رکوع میں جو ہم ساتھ آیات پڑھیں گے ان کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اہل کتاب زوال کی طرف چلے گئے اے امت محمدیہ تم نے بچنا ہے اور اگر بچنا ہے تو تمہیں جن اصولوں کو فالو کرنا ہوگا اور میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تم نے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے اور حلال و حرام میں جو نفس کی خواہش ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ جو شارے کی تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ان کو مدنظر رکھنا ہے زیادتی نہیں کرنی عقائد میں زیادتی نہیں کرنی عبادات میں زیادتی نہیں کرنی معاملات میں زیادتی نہیں کرنی کیونکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ عربوں کے اندر جو قسمیں اٹھانے کا رواج تھا اس اعتبار سے اصلاح کی گئی کہ تم نے قسم نہیں اٹھانی اگر اٹھانی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے اور اگر پوری نہیں کر سکو تو پھر تمہاری اوپر پنشمنٹ بھی ہے تو یہ ایک آیت کے اندر جو لیگل ورس ہے قانونی آیت ہے اس کے اندر یہ آقامات ہیں اس کے بعد قومیں جو زوال کی طرف جاتی ہیں وہ اللہ رسول کے آقامات کو جب پسے پشت ڈالتی ہیں تو اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں وہ پھر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی خواہش کو مانتے ہیں تو ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے شراب جوا اور جو جوے کے تیر ہیں اور بتھ ہیں ان کی ممانعت کے حوالے سے بڑے وضع آقامات دیئے گئے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے اور آخر میں ایک اصلاح کر دی گئی ہے شراب کی حرمت کے بعد کہ اگر وہ لوگ جو اس آیت جس کے اندر شراب کی ممانعت ہے اس سے پہلے جو فوت ہو گئے تھے مسلمان تھے اہل ایمان تھے لیکن شراب اس وقت چونکہ حرام نہیں تھی کیونکہ یہ صورت مدنی ہے اور مکہ کے تیرہ سال بھی اور صورہ مائدہ کے نزول سے پہلے کی بھی ظاہر شراب عرب معاشرے میں رائی تھی تو وہ جو اہل ایمان شراب پیتے تھے ان کے بارے میں صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا بنے گا تو ان کو جو ہے وہ بتایا گیا ان کے بارے میں کہ چونکہ یہ حرمت سے پہلے کی معاملہ تھا ان کا لہذا ان کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ معافی ہوگی ہاں اگر تقوی ایمان اور جو احسان کی کیفیات ہیں ان سے اگر وہ شناسات تھے اور عمالے صالح کرتے تھے تو یہ اس دور میں اس آیت کی ممانے سے پہلے جو ان کا عمل تھا اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے گا یہ پوری سات آیات کا کرکس میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے انشاءاللہ ترجمہ آسان ہے اور آسانی ہوگی اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تحرمو حرام نہ ٹھہراؤ تو یا ایو اللہزینہ میں ہم متعدد دفعہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یا حرف ندا ہے وہ کیٹیو پارٹیکل ہے ایو بطور ناؤن ہے ہاتم بی کے لیے ہے اللہزینہ اس میں محصول ہے آمنو فعل ماضی ہے لا تحرمو جو ہے یہ فعل نئی ہے مزارے کے اوپر لائے نئی داخل ہو گیا اور تحرمو جو ہے یہ باب تفعیل کا جو ہے وہ مزارے کے اوپر لا داخل ہونے سے نئی بنا باب تفعیل سے لا تحرمو حرام نہ ٹھہراؤ تیبات پاکیزہ چیزیں تیبات جو ہے یہ تحرمو کا مفعول ہے اور یہ مجرور اس وجہ سے ہے کہ یہ حالت نسبی کے اندر ہے اور جمع مولنہ سالم ہے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے ورنہ یہ مفعول ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو یہ حالت نسبی کے اندر ہے بظاہر اس کے نیچے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے کیونکہ جمع مولنہ سالم کی حالت رفی پیش کے ساتھ الفتہ اور حالت نسبی اور جری جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے ما احل اللہ لکم جنہ اللہ نے حلال فرمایا ہے تمہارے لیے ان کو حرام نہ ٹھہراؤں اہل کتاب نے کچھ خود سخت پابندیاں اپنے اوپر لگا دی تھی ہیں عقائد عبادات معاملات کی حوالے سے تو اللہ کی جو نعمتیں تھیں ان کو اپنے اوپر منع کر لیا تھا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ انجوائے کرو جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کرانا دیا وَلَا تَعْتَدُوْا وَرْحَدْسِ نَا بَڑُوْا یہ جو حد سے نہ بڑھنا ہے یہ دین اسلام کا طرح امتیاز ہے یہ اسلام کی امتیاز یہ خصوصیات ہیں اللہ کی ساتھ ایک تصور اور عقیدہ نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وابستگی اور عقائد اور عبادات اور معاملات کے اندر اعتدال یہ اسلام کی جان ہے یہ امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ تمہارا انجام بھی اہل کتاب کی طرح ہی ہوگا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو لَا تَعْتَدُوْ جو ہے یہ فیل ہے مزارے اس کے اوپر لائے نہیں داخل ہوا اور اِنَّ حَرْفَ ذَرُوْ فَمُشَبَّ بِالْفَحْلَ ہے لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ وہی فیل مزارے کی اوپر جو ہے وہ لادہ داخل ہوا ہے موتدین اس کی حالت نسبی میں اس کا مفہول ہے حد سے بڑھنے والے اس میں فائل وَقُلُوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا اب اگر حرام کو حلال نہیں کرنا اور حلال کو حرام نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے وَقُلُوْ خَوْ مِمَّا اس میں سے رَزَقَكُمُ جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے حلالًا تَيِّبًا حلال اور پاکیزہ اس میں سے کھاؤ اپنے نفس کی اوپر پابندیاں ایسے ہی نہ لگاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا یہ تمہارے نفس کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالی نے تمہارے اوپر ان چیزوں کو لازم نہیں فرمایا مفسرین نے اس آیت کا جو نزول ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ چند جلیل القدر صحابہ اکرام جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریک تھے حضرت عثمان بن مزون کے گھر میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ کب ہمیشہ روزہ رکھیں گے بعض نے کہا ساری رات عبادت کریں گے بعض نے کہا ہم بستروں کے قریب نہیں جائیں گے بعض نے کہا کہ گوشت کی وغیرہ نہیں کھائیں گے خوشبو استعمال نہیں کریں گے عورتوں سے ایتناب کریں گے انہی لباس پہنیں گے دنیا سے قطع تل کی اختیار کریں گے جب یہ سارے صحابہ کی جو احساسات ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تمہارا سوچنا اس کو ترک کر دو کیونکہ یہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے روزہ رکھو لیکن افتار بھی کرو قیام کرو اور سو بھی کیونکہ میں تو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں میں تو یہ گوشت بھی کھاتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو انجوائے بھی کرتا ہوں تو انسان اپنے اوپر کسی بھی رنگ میں اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو منع کر دیتا ہے تو یہ اصول اسلام کا اصول نہیں ہے یہ اس کی ذاتی خواہش ہے اللہ نے جن چیزوں کو حلال کرا دیا ہے انسان کے لیے چھٹی ہے کھلی کہ وہ ان حلال چیزوں کو استعمال کریں ہاں پھر حدودوں کو یعود ہیں کہ فضول خرچی نہ ہو اسراف نہ ہو تبذیر نہ ہو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو طیب وہ ہے جو اٹسیلف پاک ہو اور حلال وہ ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہو تو حلال اور طیب کی دو صفات ہیں جو انسان کو بتلائی گئی ہیں وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ اللہ اللذی انتم بھی مومنون کہ تم ہو جس کے اوپر ایمان رکھنے والے اس اللہ سے تم ڈرتے رہو تو اس آیت دو آیتوں کے اندر امت مسلمان کو یہ دو آقامات جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں اس کے بعد ایک آیت جو ہے اگلی اس کے اندر قسم سے متعلق آقامات ہیں کہ عربوں کے آنکس میں اٹھانے کا روای تھا تو کہا گیا کہ تمہارے روٹین میں جو قسمیں ہیں گفتگو کرتے ہوئے جیسے عرب کہہ دیتے تھے وَاللَّهَ بِاللَّهَ یا جو بھی حروف قسم تھے اللہ فرمارے ان سے مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اگر تم نے پختہ قسمیں اٹھائی ہیں تو پھر اللہ تم سے مواخذہ کرے گا اور پھر اس کا اگر توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ بھی بتلایا پہلی بات تو یہ ہے کہ حفاظ کرنی ہے قسم اٹھانی نہیں ہے اور اگر ایسی قسم اٹھا دی کہ قسم توڑ کر اچھا کام ہو سکتا تھا کسی نے قسم اٹھا دی جی میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ قسم اس کی ٹھیک نہیں ہے قسم توڑے نماز پڑھے اور اس کا کفارہ ادا کرے تو کفارہ بھی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا بتلایا وہ ترجمے کے اندر آیت آجاتی ہے لا یواخذو کم اللہو باللغو فی ایمانکم لا یواخذو مواخذہ نہیں فرمائے گا پکڑ نہیں کرے گا اللہ کم تمہاری باللغو لا یعنی فی ایمانکم تمہاری قسمیں جو لا یعنی ہیں لا یعنی کا مطلب ہے جن کا ما نہ مفہوم کوئی نہیں ایسے گفتگو کے دورانی کوئی کہہ دے واللہ میں نے ایسا نہیں کیا یا کسی کی عادت بن جائے قسم اٹھانے کی باتوں باتوں میں اس کی نیت ایسی نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا کسی جھوٹی بات پر کسی کو یقین دیانی کروانی ہے تو اللہ فرما رہا ہے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا بے مقصد جو قسمیں ہیں وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ لیکن اللہ پکڑ کرے گا تمہاری بِمَا أَقْقَدْ تُمُ الْأَيْمَانِ ان پر جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا تو قسم اگر کوئی اٹھا لے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے اور قسم ہوتی صرف اللہ کے نام کی ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مام باپ کی معاشرے کی کسی محبت بری چیز کی کوئی قسم نہیں ہوتی بلکہ ایسی قسم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے اللہ کے نام سے ہی حلف اور قسمیں ہیں فَقَفْارَتُهُ جو قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا قفارہ ہے اِتْعَامُ کھانا کھلانا آشارتِ مَسَاقِين دس مسکینوں کو من اوسطِ اس اوسط درجے کا مَا تُتْ اِمُونَ اَحْلِيكُم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو جو انسان گھر میں کھاتا ہے وہی دس مسکینوں کو بھی کھلائے گا اَوْ کِسْ وَاتُوْهُم یا ان کو وہ کپڑے دے گا پہننے کے لیے جو روٹین میں اپنے گھر میں کپڑے وہ پہنتا ہے اور تیسرا اپشن ہے اَوْ تَحْرِیرُ وْرَاقَبَا یا ایک غلام ازاد کرنا ہے تو اس وقت غلامی تھی تو غلامی کو اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ ختم کیا دیکھیں اس طرح کی باتوں میں قسم ایک بندے نے اٹھائی اور اس کو آخری پنشمنٹ یہ ہوئی کہ غلام ازاد کر دو تو اسلام نے غلامی کو رائج نہیں کیا بلکہ غلامی کی رائج اور معروف شکل کو گریجویلی اس نے ختم کیا ہے تو یہ تین اس کے پنشمنٹ بتائی ہیں دس مسکینوں کو کھانا اوصد درجے کا جو گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے تو یا کپڑے پینانا انہیں مناسب درجے کے جو گھر میں پینائے جاتے ہیں یا گردان ازاد کرنا ہے اگر کوئی یہ سارے کام نہ کر سکے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَاکَمَنَا فِرْ مَنْ جُوْ لَمْ يَجِدْ نَا پَائِ فَسِيَامُ تو روزے رکھنا ہے اس کے اوپر لازم سلاست ایام تین دنوں کے تو تین دن روزے رکھنا جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے ذَلِقَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ یہ تمہارا کفارہ ہے اے مانِكُمْ تمہاری قسموں کا جو تم نے اٹھائی ہیں تو اے مان جمع ہے یمین کی اور یمین جو ہے وہ یومن سے نکلا ہے جس کا مانا برکت ہے تو قسمیں جب اٹھائی جاتی ہیں تو بعض اوقات ان کے اندر عقوق اللہ اور عقوق العباد کا تحفظ ہوتا ہے اور یہ برکت کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہیں اور دائیں ہاتھ کو بھی جو ہے وہ یمین کہتے ہیں تو اس کو ایمان نہیں بلکہ اے مان پڑا جائے ذَلِقَ كَفَارَةُ یہ کفارہ ہے اے مانِكُمْ تمہاری قسموں کا اِذَا حَلَفْتُمْ جَبْتُمْ حَلَفْ اور قسم اٹھا لو دو لیکن ساتھی یہ بھی حکم دے دیا کہ آلہ کام یہ ہے وَحْفَذُوْ اے مانَكُمْ حفاظت کرو اپنی قسموں کی اگر اٹھائی بیٹھے ہو کوئی قسم تو اپنی پرسنیلٹی کا اور اپنی میٹنگ کے جو حدودوں کو یود اور عدب عداب ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اب اپنی قسم پہ کارباند رہو کیونکہ مومن کی زبان جو ہے اس سے نکلا ہوا کوئی لفظ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ رائے گاں جائے اس پہ کمیٹڈ رہو اس کی حفاظت کرو لیکن اگر نئی قسم کی حفاظت ہو سکتی تو اب پھر اوپر والی ساری پنشمنٹ کا سلسلہ اس کو پورا کرنا پڑے گا قضالے کا اسی طرح یبین اللہ ہو بیان فرماتا ہے اللہ کھول کھول کر لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے آقامات لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ یہ جو آیت گزری ہے اور اس سے پچھلی گزری ہے یہ دونوں آیات لیگل ورسز ہیں آیات الْآکام ہیں ان کے اندر امت کے لیے آقامات ہیں اور چاہیے کہ یہ ہم بچوں کو حفظ کروائیں یہ آیات تاکہ ان کو سو دو سو تین سو آقامات قرآن کے آیات الْآکام سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ ان کو پتاؤ یا ایو اللہ زین آمنوں سے ایک اور حکم ہے موکم اور انسانی معاشرے کی جو رہی ہے کہ وہ کیا ہے یا ایو اللہ زین آمنوں اے ایمان والوں انما الخمرو انما در حقیقت الخمرو جو شراب ہے والمیصر اور جو جوا ہے میصر یسر سے نکلا ہے جو ایزی انکم ہو اور خمر جو ہے وہ ڈھانپنے سے نکلا ہے جو اکل کو موف کر دے اس سے مراد صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس چیز کے اندر نشہ پایا جائے انما الخمرو در حقیقت جو شراب ہے والمیصر اور جو جوا ہے ایزی انکم ہے والانصاب اور جو بت ہیں تمہارے جن کے اوپر مشرقین حاج کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ساتھ انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے اور ان کے اوپر قربانیوں کا خون چھڑکتے تھے کہ اب اللہ کے حضور ہماری یہ قربانیاں پیش ہو جائیں گی اس کو انصاب کے نام سے یاد کیا گیا تو خمر میصر بت والازلام اور جو جوے کے تیر ہیں رج سن یہ ناپاک ہیں اور من عمل الشیطان یہ شیطانی عمال میں سے ہیں فج تانبو ہو ان سے اجتناب کرو لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِي تُمْ فَلَا پَاؤ اب ان چیزوں کی جو حرمت کا سبب ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطان بے شک ارادہ رکھتا ہے شیطان یہ اِنَّمَا جو ہے اس کے اندر حسر ہے اِنَّا عرفِ مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد ما ہے بظاہر اس کو عمل سے روک رہا ہے لیکن کلام کے اندر تاقید پیدا کر رہا ہے اِنَّمَا انفیکٹ دراصل بات یہ ہے کہ اِنَّمَا اِنفیکٹ دراصل بات یہ ہے اَلْعَدَاوَتَ اَدَاوَتَ اور دشمنی کا وَالْبَغْدَعَ اور بغض کا تو جو شراب اور جوہ اور یہ حرام چیزیں ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر اداوت پھڑک اٹھتی ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض کے جذبات آ جاتے ہیں تو اس طرح دشمنی بڑھ جاتی ہے نشے کی حالت میں کوئی کسی کو گالی دے دے اس کے بدلے میں دشمنی بڑھ جائے تو یہ اداوت ہے موت تک انجام پہن جائے تو اگر کوئی کسی کا پیسہ جوہ کی شکل میں لے لے تو یقیناً یہ بھی ایک بغض اور اداوت کا باعث ہے اور جب جواری جوہ کھیلتے تھے تو پتہ چلتا ہے کتابوں میں اخباروں میں کہ لوگ اپنے گھر اپنی بیویاں اپنی اولادیں بہت ساری چیزیں ہار جاتے تھے تو یہ یقیناً بغض کو پیدا کر رہا ہے سوسائیٹی میں اور اسلام جس معاشرے کی اٹھان چاہتا ہے وہ ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر اداوت نہ ہو اسباب تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا اور سورہ مائدہ مدنی ہے اور مدنی معاشرے کی اٹھان کے یہ کمال اصول ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں فی الخمر والمیسر شراب اور جو جوہ ہے اس کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں اداوت اور بغض وغیرہ ڈال دے وَيَسُدَّكُمْ اور روک دے تمہیں انذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یقیناً جب انسان دجمنیوں والا ہوتا ہے بغض کے جذبات ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے ذکر کی طرف بڑا تھوڑا جاتا ہے باہر وہ ویسے نہیں نکلتا کہ جی کہیں سے کوئی دشمن حملہ ورنہ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں کہ بندہ اللہ کے ذکر کی طرف چلا جائے تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے وَعَنِ السَّلَا اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے روک دے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ اب یہ جو جملہ ہے یہ بڑا پیار بھرا جملہ ہے جیسے بندہ بچے کو پیار سے سمجھائے اور ایک دو دفعہ کے بعد بچہ نہ سمجھے تو پھر بندہ کہتا ہے میری بات تم سنتے ہو کے نہیں باز آتے ہو کے نہیں جو تم شرارتیں کرتے ہو یہی لب و لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے اور تمہیں اقتدار خلافت اور نبوت دے رہا ہے بنی اسرائیل سے لے کے تو فعلاً تم منتہون اے اہل مکہ اے قریشیو کیا تم باز آتے ہو یا نہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ سورہ مائدہ کے اندر یہ جو شراب کی حرمت کا معاملہ آیا ہے یہ ایک انتہائی معاملہ ہے اس سے پہلے ذہن سازی ہو چکی ہے باقی آقامات میں کہ پہلے سورہ بکرہ کے اندر شراب کے اور جوے کے نقصانات اور نفعبت لائے گئے پھر نماز کے اندر اس کی ممانعت آئی اب بلکل اس کی ممانعت جو ہے وہ آگئی ہے کہ یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت کے جو آقامات ہیں ان کے اندر گریجویشن ہے تدریج کا عمل ہے تو سارے آقامات کے اندر تدریج نہیں ہے بعض آقامات ایسے بھی ہیں جو فوراں آئے اور نافذ ہو گئے لیکن یہ عادت عربوں کے اندر بڑی پختہ تھی شراب اور جوہا اور یہ چیزیں تو گریجویلی پہلے ذہن سازی کی گئی نفع نقصان بتلائے گئے اور پھر نماز میں ممانعت آئی پھر ایک وقت آیا کہ بلکل ممانعت کر دی گئی اس لیے فقہہ نے شریعت کے جو اصول ہیں وہ اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں کہ دور رسالت کے اندر جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے جو فق ریفلیکٹ ہو رہی تھی اور جو چیز سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آقامات تدریج کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں اور ان کے اندر عدم حرج ہے انسانوں کا حرج نہیں ہے تکلیف ہے جو بندوں کو دینی ہے تاکہ اللہ کی جو خلافت اور نعابت ہے وہ اس روح زمین کے اوپر قائم ہو جائے انسانوں کی شکل میں ہی وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولُ وَحْذَرُ تو ساتھ پھر ریپیٹ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ وَعَتِيُ اللَّهَ اطاعت کرو اللہ کی وَعَتِيُ الرَّسُولُ اور اطاعت کرو رسول کی یہاں جو اطاعت کا لفظ اللہ پہ الگ اور رسول پہ الگ آیا ہے تو یہ ایک معاملے کی طرف نشاندے ہی فرما رہا ہے جملہ کہ اللہ اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹلی شارع ہے اور نبی پاک علیہ السلام صرف میسنجر نہیں ہے کہ پیغام لیا اور بندوں تک پہنچا دیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ باقیدہ طور پر مکنن ہے آپ باقیدہ شارع ہیں آپ چاہیں تو کسی چیز کو حلال کر دیں چاہیں تو کسی چیز کو منع کر دیں یہ آقامات سے ہمیں ملتا ہے جیسے قبروں کی زیارت کے حوالے سے حضور نے فرمایا نہ جائے کرو پھر اس کے بعد فرما دیا آپ قبروں کی زیارت کیا کرو فینہا تو ذکر اللہ خیرہ اسی طرح قربانی کے گوشت کے معاملات تھے کہ ابتدائی سال میں آپ نے فرمایا کہ اس کو اگلے دن تک نہ رکھو تین دنوں کے بعد تک اگلے سال فرمایا کھاؤ بھی کھلاو بھی زخیرہ بھی کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسنجر نہیں بلکہ آپ شارع ہیں مکنن ہیں اور باقیدہ لیجسلیشن پروسیجر میں آپ کی ایک پوری اتھارٹی ہے اس لئے اللہ نے رسول کے لفظ کے ساتھ الگ سے اتیو کا ذکر فرمایا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول مکرم کی بھی اطاعت کرو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کے اندر کو تفاوت ہو کبھی اور دونوں کا حکم الگ الگو تو ایسا نہیں ہو سکتا اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے وحضرو اور نافرمانی سے بچتے رہو تو یہ جو حکم آیا ہے تمہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے رسول مکرم نے دیا ہے لہٰذا اس حکم کو مانو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ پاس اگر تم مو پھیرے رہو تو فَعْلَمُوا یہ جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أَنَّمَا بَيْشَكْدَرْ أَصَلْ أَلَى رَسُولِنَا ہمارے رسول مکرم کے ذمہ تو صرف یہ تھا کہ البلاغ المبین البلاغ یہ پہنچا دیں المبین بڑے وضع طور پر اور وہ میرے حبیب نے تم تک پہنچا دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے جو مسلمان شراب پیتے تھے ظاہر مکی دور تھا تیرہ سالہ پھر مدنی کے دور کے یہ سال تھے ان کا کیا بنے گا ان کے لیے بڑی وضاعت کے ساتھ یہ حکم دے دیا کہ لیسا علاللہزین لیسا نہیں ہے علاللہزین ان پر آمنو جو ایمان لائے تھے وعاملو اور انہوں نے عمل کیے تھے السالحات نے کیا نہیں ہے جناحن کوئی گناہ نہیں ہے فیما اس معاملے میں تائمو جو انہوں نے کھایا جو انہوں نے کمایا تو تمہ اور تائم جو ہے ان دونوں کے اندر فرق ہے تو تمہ جو ہے وہ لالچ کو کہتے ہیں اور تائمہ جو ہے یہ کمانے کو کہتے ہیں اور کھانے کو کہتے ہیں فیما تائمو جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس آیت میں شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے تو وہ ان کو معاف ہے لیکن شرط یہ ہے اذا مت تکو جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے وعامنو اور ایمان والے تھے اللہ سے بھی ڈرتے رہے ایمان والے بھی تھے وعاملو صالحات اور نیک عمل بھی کرتے رہے اگر وہ اس شراب کی حرمت والی آیت سے پہلے کچھ ایسے کسی معاملے میں انوال تھے تو ان کو اللہ کی طرف سے معافی ہے کیونکہ آیت میں ابھی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا سمت تکو پھر اس معاملے کو ریپیٹ کیا گیا اور پھر پھر ڈرتے رہے اور وعامنو پھر ایمان لائے سمت تکو پھر ڈرتے رہے وعخصنو اور انہوں نے نیک عمال کیے تو یہ کام ان کے لئے آخرت میں کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوگا واللہ یحب المخصنین اور اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے پسند فرماتا ہے المخصنین نیک کام کرنے والوں کو الحمدللہ ہمارا یہ بارمہ رکوع سورہ مائدہ کا مکمل ہوا اور ساتھویں پارے کے اعتبار سے یہ ہمارا دوسرا رکوع تھا اور اس کی سات آیات تھیں اب آیت نمبر نائنٹی تری ہو گئی نائنٹی فور سے لے کر ون ٹوئنٹی تک ہمارے پاس جو آیات کا پیکج ہے دو تین رکوعات کی شکل میں یہ اسی طرح اہل ایمان کو ان کے عملی آکامات کی طرف رغبت کرنے والے آکامات ہیں تو زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ اگلی تین جتنے رکوع رہتے ہیں اتنی کلاسوں میں انشاءاللہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن کا نور اور فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وما علی اللہ البلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین یہ تیرے فضل اور تیری توفیق سے قرآن کی تلاوت اور اس کے آکامات کا افہام و تفہیم والا درس اور معاملہ ہوتا ہے اللہ اگر یہ توفیق دی ہے تو اس کو شرف اجابت نصیب فرما جتنے بھی دوست آباب اس کے اندر تیری توفیق سے ان والو ہیں کسی بھی حوالے سے اللہ ان کو عجر عظیم اطا فرما میل میں جتنی بھی ہیں اللہ ان سے ہمیں خاص کشادگیاں نصیب فرما اپنی خاص پناہ اور عفاظت نصیب فرما تاکہ یکسوئی کے ساتھ یہ کام بہتر ہو سکیں وَاُفَوِّدُ عَمْرِيِ الٰلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ خَيْرِ حَلْكِهِ محمد والی وصحابی محمد والی وصحابی